نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاخدتم من لسانی جفقہ قولی ربی یسر ولا تو اثر و تمم بالخیر آج ہم نے پڑھنی ہے صورت العالی بہت ہی اہم صورت ہے اس لحاظ سے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر یہ صورت اور اس سے اگلی صورت صورت العاشیہ ان دونوں صورتوں کو آپ جمعہ کے خطبے تھے اور جو عید کے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے وجہ یہی ہے کہ ان دونوں میں تذکیر کا رنگ زیادہ نمائی ہے تذکیر کی بات ان میں ہوئی ہے تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اور عید کی نمازوں کی پہلی رکت میں اکثر صورت العالی پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکت میں صورت العاشیہ اور جو ہم وطر پڑھتے ہیں وطر کی پہلی رکت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت العالی پڑھا کرتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں مطلب ہم سب کو ہی پڑھنی چاہیے کہ پہلی رکت میں صورت العالی دوسری میں صورت القافرون اور تیسری میں صورت الخلاص جن کو نہیں یاد وہ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیں آج ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھی حسم ربک العالی پاکی بیان کرو اپنے رب عالی کے نام کی سب بہا یو سب بھی ہو تسبیحن ہوتا ہے پاکی بیان کرنا تسبیح کرنا اپنے رب کے نام کی عالی جو بہت عالی ہے جو بہت بلند ہے سب بھی حسم ربک العالی سبحان ربی العالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ پڑا کرتے تھے تو جواب بھی دیا کرتے تھے کیونکہ یہ حکم ہے نا اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو تو پھر ہمیں تسبیح بیان کرنی چاہیے ہمیں اس کے جواب میں کہنا چاہیے سبحان ربی العالی کون سا رب کس کے نام کی تسبیح ہمیں کرنی چاہیے یہاں اسم خاص طور پر ویسے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی تسبیح کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کے جو نام ہیں وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بیہا یہ بھی حکم دیا ہے اللہ تعالی نے کہ تمام اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان اچھے ناموں کے ساتھ اس لیے ہم انسان اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں یا اس کی تسبیح کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہی کر سکتے ہیں اللہ ذی خالقہ فسوہ وہ ذات جس نے پیدا کیا فسوہ پھر اس نے ٹھیک تھاک بنایا نوپلک سواری واللہ ذی اور جس نے قدرہ اندازہ کیا فہدا پھر حدائی تھی اب یہ چار الفاظ ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں ان چاروں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں تخلیقے انسانی کے یہ جو مراحل ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ایک ہے خالقہ پھر فسوہ پھر قدرہ پھر حدہ اس طرح سورہ حشر کی آخری آیات میں بھی تین نام اسی طرح کے آئے ہیں الخالق الباری المصور ان کا بھی ایک ہی ساتھ بھی کر آیا تھا آئے گا سورہ حشر میں ہم نے پڑھ لی ہے تو وہ خاص یہ جو تین نام ہیں یہ ایک ترتیب سے ہیں تخلیقی عمل کے جو مراحل ہیں اس کی نشان دہی جگہی ہیں سب سے پہلے خالقہ یعنی کسی چیز کا نقشہ یا نمونہ اللہ تعالی نے بناتا ہے وہ خالق ہے پھر وہ اس چیز کو جو بھی تخلیق کرتا ہے اسے اس نمونے کے مطابق وجود عطا کرتا ہے اس رتبار سے وہ الباری ہے پھر تیسرے مرحلے میں وہ اس تخلیق کو ظاہری صورت یا شکل عطا کرتا ہے اس لحاظ سے وہ مصور ہے تو وہ تین نام الخالق الباری المصور وہ کٹھے آئے تھے سورہ حشر میں تو یہاں پہ ہیں یہ چار نام اللہ ذی خالقہ فسوہ واللہ ذی قدرہ فہدہ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہوتا ہے تخلیق خالقہ سب سے پہلے اس نے ایک چیز کو تخلیق کیا اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ایک امارت بنائی جاتی ہے پہلے اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے یہ اس کی تخلیق ہے کہتے ہیں نا سٹرکچر بن گیا گھر بنا رہے ہیں اس کو سجانا سوارنا فنشنگ ٹاچ دینا یہ دوسری چیز ہے فسوہ اسے تصویہ کہا جاتا ہے اور تصویہ کا جو عمل ہے وہ بھی بڑا ہم ہے اور اس کے بغیر تو آپ دیکھیں کہ وہ صرف ایک تھانچہ ہے پھر تخلیق کا تیسرا مرحدہ آتا ہے وہ ہے قدرہ اس کے لغوی معنی تو ہیں اندازہ مقرر کرنے کے جسے ہم عام طور پر تخلیق بھی کہتے ہیں اور اس مفہوم میں کسی تخلیق کی صلاحیت جو ہے نا میں تو کوئی بھی جیسے اللہ نے انسان بنایا اب اس انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں جو استعداد دی ہے وہ جو ہے وہ اس کا اندازہ ہے وہ تقدیر ہے دیکھیں قدرہ یقدر تقدیرن کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا یا قدر و قیمت تیہ کرنا کسی کی قدر و قیمت مقرر کرنا کسی چیز کی جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے والقامرہ قدرنا ہوں منازلا ہم نے چاند کی منزلوں کے اندازے مقرر کی تقدیر ہوتی ہے تیہ شدہ بات ایک فریم ورک ہوتا ہے جیسے دالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے یہ ایک تیہ شدہ بات ہے ایک عزیز العلیم کی طرف سے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتیں جو اس کو دیں ہیں وہ ساری مخلوق سے بالکل مختلف ہیں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سرطاج کائنات ہے اشرف المخلوقات ہے فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا لیکن اس کو جو صلاحیتیں دیں ہیں وہ بھی ایک اندازے کے مطابق نہیں یہ نہیں ہے کہ پھر وہ اس کو بعض وقات وہ ایک ہوا میں اڑنے والی چڑیا سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے اور انسان اس سے اڑنے سے معذور ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اڑنے کی صلاحیت نہیں دی تو گویا ہوا میں اڑنے کی یہ صلاحیت رکھنا یہ چڑیا کی تقدیر کا خاصہ ہے اور انسان ہونا جو انسان جو ہے وہ اس سے معذور ہے یہ اس کی تقدیر ہے کہ وہ اڑنے ہی سکتا ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا خالا کا فسوہ سوہ کو سمجھ لیں خالا کا کا تو آپ کو سمجھ آگے نہیں کیسے چکچر ہو گیا تو سوہ جو ہے سوہ کو بھی سوہ یو سوی تصویہ تصویہ کیا چیز ہوتی ہے یہی کیونکہ جس طرح سوہ کا مطلب ہے کسی چیز کی کمی یا زیادتی سے پاک کرنا کسی چیز کو ٹھیک ہے مناسب موضوع بنانا اس کی نوک پلک سنوارنا ہموار کرنا یہ ہے تصویہ کرنا کسی چیز کا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا فاسم کہا فسوہ آسمان کی اللہ نے متائی مقرر کی پھر اس کا تصویہ کیا تو یہ تصویہ کرنا جو ہوتا ہے یہ اسے متناسب بنانا اسے کسی نوک پلک سنوارنا ایک فنشنگ ٹچ دینا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس کو ایک فنشنگ اس کی دیکھیں کہ اس میں سرہ برابر بھی آپ کو کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی تیسری بات ہے قدرہ سوری یہ قدرہ تھا اس کے بعد ہے فہدہ یہ جو ہدایت ہے نا ہدایت کا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فطری اور جبلی ہدایت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی فٹ کی ہوئی ہے اپنی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دائشی طور پر ایک جبلی ہدایت اس کے اندر رکھی ہے مثلا بلی کے بچے کو پتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے شیر جانتا ہے کہ اسے گوشت کھانا ہے بکری کو پتا ہے اس نے گھاس کھانی ہے یہ ان کے فطری جبلت ہے بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ بکری کا ہو یا انسان کا ہو فوراں اسے پتا ہے کہ موہ میں کوئی چیز ڈالنی وہ ہاتھ اپنے موہ میں ڈالتا ہے یہ اس کی ایک فطری ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر مخلوق کے اندر یہ رکھی ہے ٹھیک ہے اللہ ذی خالقہ جس نے پیدا کیا فسوہ پھر اس نے تصویہ کیا واللہ ذی قدرہ پھر اس نے اندازہ مقرر کیا یعنی اس نے اس کی قدر و قیمت تیہ کی یعنی اس کی صلاحیت کا اندازہ کیا ٹھیک ہے پھر واللہ ذی پدرہ فہدہ پھر اس نے ہدایت یہ چار چیزیں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اسے دے کے بھیجتا ہے اچھا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے ایک فطری جبلت میں اللہ نے اس کے ایک چیز جینز میں رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو صلاحیت یا استعداد انسان کی ہے مطلب یہ جو دو لفظیں تقدیر اور ہدایت کے حوالے سے اس کو ہم تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہر انسان کی جو صلاحیت کی قدر یا اس کی استعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے اس میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے وہ جو اسے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس کی جینز میں اتا کی ہوتی ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو اس کے محول کا اثر ہے جیسے محول میں انسان رہتا ہے تو انسان کی شخصیت کا ایک سانچہ تیار ہوتا رہتا ہے کچھ اس کی فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو کچھ اس نے اس محول سے لی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے سورہ بنی صلاحیت میں پڑھا تھا کہ انسان کی شخصیت کا ایک شاکلہ بن جاتا ہے ہر انسان جو ہے اسی سانچے یا شاکلے سے ہر انسان کی جو صلاحیت ہے اس کی حدود متین ہوتی ہیں مطلب کوئی انسان اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا اس کا شاکلہ ہے اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اپنی اسی استعداد کے مطابق اگر وہ رائی کرتا ہے تو اپنی اسی شاکلے کے اندر اور اس کا جب ٹیسٹ ہونے ہے اس کا ایویلیویشن ہونی ہے اس کی جانچ ہونی ہے تو بھی اسی حوالے سے ہوگی مثلا ایک شخص کی صلاحیت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ پچاس نمبر لے سکتا ہے اب اگر وہ چالیس لے لیتا ہے تو اللہ کیا مقامیاب قرار پائے گا جبکہ ایک اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو سو نمبر لینے کی اس کے اندر استطاعت اللہ نے رکھی ہے ممکن ہے وہ پچاس نمبر لے لے لیکن وہ ناکام رہے گا کیونکہ اس کا شاکلہ اللہ نے سو کا بنایا تو ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا لا يُقلِّف اللہ نفسن اللہ وسآہا اس سائد کا یہی مطلب تھا کہ اللہ نہیں ذمہ دار ٹھرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جبلت میں اس کے جو چیز رکھی ہے اور جتنی اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اس کے مطابق ہی ہوگا بہرحال یہ بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں پہلے بھی ہم نے اس پہ ایک دفعہ ڈسکس کی تھی تو آج پھر آپ کوئی تھوڑا سا یاد دھیانی میں نے کرا دی ہے اگلی بات ہے جی والذی اخرج المرآ اور جس نے زمین سے چارہ نکالا یعنی اللہ جس کے نام کی تسبیح بیان کرنے کے لئے ہمیں کہا جا رہا ہے وہ ذات وہ ہستی کیا ہے جس نے سب سے پہلے پیدا کیا پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا پھر اس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی پھر اس نے نکالا اخرج المرآ زمین سے چارہ نکالا فجا آلہو پھر کر دیا اس کو غصا ان احوا اس کو سیاہ کورا بنا دیا غصا ان کیونکہ مطلب ہوتا ہے ایسا کہ غصا یخسو غصون ہوتا ہے جیسے نالے میں کورا کرکٹ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے غصون غصا ان سلاب کے جھاگ میں جو ملے ہوئے گلے سڑے پتے یا تنکے ہوتے ہیں ان کو بھی غصان کھا جاتا ہے جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے فجا آلنا ہم غصان پس ہم نے بنا دیا ان کو گلی سڑی گھاس پھوس تو وہ چارہ جو ایک وقت زمین سے بڑا سر سبز و شاداب نکلتا ہے پھر وہ سیاہ کورے کی طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کو جانور بھی کھانا بازو کا پسند نہیں کرتے سنوک وریو کا اسی طرح انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ ایک وقت میں وہ پورے جوبن پہ ہوتا ہے اور ایک وقت میں وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے سنوک وریو کا ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو قارع یقرو پڑنا ہم پڑھائیں گے آپ کو فلا تنسا ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں ناسیہ کا مطلب ہوتا ہے نسیان کا لفظ بھولنا یعنی قرآن میں اسے کوئی چیز آپ کو بھولے گی نہیں اس سے پہلے سورہ قیامہ میں بھی فرمایا تھا اللہ تو حرک بھی لسانک لطا جلبہی انہ علینا جمعہ وقرآنہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہیں اب یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس فاملے میں پریشان نہ ہوں ہم آپ کو ضرور ایسا یاد کرائیں گے ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں گھولیں گے اللہ ماشاءاللہ مگر ہاں وہی جو اللہ تعالیٰ خود ہی بولانا چاہے خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے نکالنا چاہے یہ استثناء ہے یہ ایک تو ظاہر ہے یہ اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے بھی ہے اور دوسرا اگر کوئی چیز ایسی جیسے ہم نے پڑھا تھا ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ منسوخ ہی کرنا چاہے سرے سے ہی ایک تو منسوخ ایسا ہے نا کہ قرآن میں وہ آیتیں موجود رہتی ہیں لیکن ایک منسوخ اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ کوئی آیت اللہ ذہن سے ہی محف کر دی اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے اللہ جو بھلانا چاہے انہو یالم الجہرہ بے شک وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی وما یخفہ اور جو چھپی ہوئی ہے اس کو بھی وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے وہ ظاہری باتیں بھی جانتا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے وَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اور ہم ان قریب پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آہستہ آہستہ ہم سہولت دیں گے آپ کو آسان راستے کی طرح تو یسارہ جو ہوتا ہے نا تسییر یسر سے یہ لفظ باب تفعیل سے آتا ہے اس میں تدریج کا مفہوم پایا جاتا ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تو آیت کا پھر مطلب یہ بنا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکلات میں سے آپ کو آہستہ آہستہ نکالیں گے راستہ بناتے چلے جائیں گے اور اس آسان راستے پر آپ کو ہم تدریجن لے کر آئیں گے وَنُ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ فَذَكِّر تو آپ یاد دھیانی کراتے رہیے ان نافعاتِ ذکرہ اگر یاد دھیانی فائدہ دے اس آہستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تذکیر کا فریضہ اس وقت سر انجام دیں جب دوسروں کو فائدہ ہو اور وہ اس کا اثر قبول کرے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سید ذکر مانگ یخشا کہ نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے جائیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کا اثر ضرور قبول کر لے گا پھر اسے ہی فائدہ بھی ہوگا سنانچہ این نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی نئی وحی آپ پہ آئے تو آپ وہ نیا کلام پڑھ کر لوگوں کو ضرور سنائیں آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے علم اور ایمان میں اس سے ضرور اضافہ ہوگا یعنی جو درنے والا ہے اس کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا لیکن جو دوسرا شخص ہے ویعتا جنبو اور ایک طرف رہے گا دور رہے گا ہاں اس سے عشقہ جو بڑا شقلی القلب ہے جو بڑا بدبخت ہے جو شقی ہے وہ اس سے پہلو تہی کرے گا وہ کون ہے اللذی وہ جو جسل النار الکبرہ وہ داخل ہوگا ایک بڑی آگ میں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِيَا پھر وہ نہ مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ رہے گا اس کی زندگی وہاں نہ زندوں جیسی ہوگی اور نہ وہ موت اس کو آئے گی جہنم ایسی چیز ہے جس کے بعد میں سورہ مدسر میں بھی ہم نے پڑھا تھا لا تبقی ولا ترر وہ انسان کو نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی اسے چھوڑے گی اللہم لا تجعلنا منہ تو ایسا شخص جو آپ کی تذکیر سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اس کا انجام وہ جہنم ہوگی فَدْ دَفْ لَهَ مَنْ تَذَكَّا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تذکہ خود کو پاک کر لیا تذکہ کیا ہے تذکہ ہے روح کی پاکیس کی انسان کی جو روح ہے نا وہ بہت آلہ چیز ہے بہت بلند چیز ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ ہم نے انسان کو بہت امدہ تخلیق پر بنایا ہے لیکن جب اس روح کو انسانی جسم میں حیوانی جسم قید کر کے دنیا میں بھیجا گیا تو پھر وقتی طور پر روح اپنے آلہ مقان سے گر کر پستی میں جلی ہے کیونکہ جو انسان کا جسدِ حیوانی ہے نا وہ خواہشات اور دنیاوی لالچ اس کے اندر اور دنیاوی خواہشات جو ہیں نا حیوانی جبلت اس کے اندر ہے اس کا پھر سورة 3 کی اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَسَافِلِينَ وہ جس کو ہم نے بہت امدہ تخلیق پر بنایا تھا پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف لطا دیا تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس پستی سے نکالے اور دوبارہ بلندی کی طرف لے کے جائے اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یعنی کیسے کامیاب ہوگا کہ وہ جو جسدِ حیوانی ہے اس کے جو دائیات ہیں جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان کو اس نے دبا لیا اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا فراہم کرنے کا سامان کیا اور انسانی خواہشات کو انسانی خواہشات جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو دبا کر اپنی روح کو تقویت اگر اس نے دی تو پھر وہ کامیاب ہوگا جمزان کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ اسی پروگرام کی ایک مشک ہوتی ہے انسان دن کو روزہ رکھتا ہے اور اپنی حیوانی جسم کے جو دائیات ہیں ان کو کمزور کرتا ہے اور رات کو وہ قیام لائل کے ذریعے قرآن کے ساتھ اپنی روح کو سیراب کرتا ہے اس سے انسان کی روح کو بلندی حاصل ہوتی ہے اور یہ تذکہ کا اصلی مفہوم یہی ہے کہ وہ اپنی روح کو بلندی اتا کریں وَذَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اور اس نے یاد کیا نام اپنے رب کا فَسَلَّا پھر اس نے نماز پڑھی اس آیت کے جو ہے نا اس میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے جمعہ کا اجتماع کیونکہ جمعہ کے اجتماع میں بھی پہلے خطبے کی صورت میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے وَذَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی بَلْتُوْ اُسِرُونَ الْحَيَا تَكْ دُنْيَا بلکہ تم اختیار کرتے ہو دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی انسان کی سب سے بڑی ترجیح بن جاتی ہے کیونکہ یہ نقد کا سوڈا ہے نا دنیا آخرت کی بشمار کامیابیاں ہم سنتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں حدیث سے پتا چلتا ہے ہمیں لیکن ہم دنیا کو آخرت پر ہمیشہ مقدم رکھیں دنیاوی مفادات کے حوالے سے انسان ہمیشہ بہت کمزور رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی پریوریٹیز جو سیٹ کرتا ہے اس میں آخرت کی باری بہت بعد میں آتی ہے آپ اپنے اردگرد نظر دھڑا کے دیکھیں اپنے گھر میں اور اپنے آپ کو ہی دیکھیں کیونکہ انسان کو جو کچھ چیز اسی وقت نظر آ رہی ہے نا وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور جو غیب کا سودہ ہے جو ادھار کا سودہ ہے یہ انسان کی ایک جبلی کمزوری ہے یا اس کی خامی ہے بلتو سرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اسے ہماری پریفرنسز جو ہے نا وہ دنیا کی چیزیں ہیں ایک جگہ سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا تھا کل لا بلتو حبون العاجلا ہرگز نہیں اصل میں تم لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو آجلا آئین جیم لام اجلت سے جو جلدی ملنے والی چیز ہیں نا اس سے محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اور یہی ہمارا علمیہ ہے ہر انسان کا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اور آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی اور یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے اور ہم اقلی طور پر مانتے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا وَمَنْ أَسْتَقُوا مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْتَقُوا مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے لیکن پھر ہم دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھولی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کی نیچر سے واقف ہے اس لئے اس کی باتیں ہمیں اگر سوچیں تو واقعی لگتا ہے کہ یہ حقیقی باتیں ہیں بَلْتُوْ سِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا فَلَآخِرَتُ خَيْرٌ وَآبَقَ آخرت ہی بہتر پاکی رہنوازی انہا ذا لَفِ السُّهُفِ الْاُولَى بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یعنی تذکیر اور ہدایت کی یہ جو باتیں ہیں اور یہ والی بات بھی کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے یہ باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اللہ تعزیز ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا آج کل کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندووں کی کتابیں ہیں جو اپنی شد وغیرہ وہی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں واللہ علیہ السلام صورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث خبر غاشیہ دھامپ لینے والی کی کیا آپ کے پاس دھامپ لینے والی یعنی ایک ایسی آفت کی خبر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے یعنی قیامت کی خبر یہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی غاشیہ غشی کس کو کہتے ہیں جب انسان پر غشی تاری ہوتی ہے تو اس کے حواس کو وہ دھامپ لیتی ہے انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے تو اسے کہتے ہیں غشی تو یہ غاشیہ بھی دھامپ لینے والی یعنی وہ ہر چیز کو پوری کائنات کو دھامپ لے گی وجوہ ہوں یومہ زن خاشیہ کچھ چہرے اس دن ظلیل ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے خشو سے ہے یہ لص مطلب وہ بلکل جیسے انسان نماز کی حالت میں بلکل تظلل کی قفیت میں ہوتا ہے اپنے آپ کو بلکل سرندر کیا ہوتا ہے اس نے اور جھکا ہوا ہوتا ہے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں تو اس دن بھی کچھ چہرے ایسے ہی جھکے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے سورہ قیامت میں سورہ عبس میں بھی یہ ہم نے پڑا ہے کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن افسردہ ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے اسی طرح سورہ عبس میں تھا اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے مسکراتے ہوئے خوش و خود رم اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے ان پر سیاہی چھائی ہوئے ہوگی اللہ ملاتا چاہے نامنہ آملت الناصبہ وہ عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے ناصبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن یہ جو مشکت کی ہوگی انہوں نے دنیا میں صحیح ڈائریکشن میں نہیں کی ہوگی دنیا میں محنتیں کر کر کے تھک تو گئے لیکن ان کی محنتیں صحیح ڈائریکشن میں نہیں تھیں اللہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو محنتیں بھی کرے دین کا کام سمجھ کے کام کر رہے ہوں لیکن وہ دائریکشن پر اس نہ ہو تس لا نارن حامیہ وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں تسقہ وہ پلائے جائیں گے من این ان آنیا کھولتے ہوئے چشمے سے این ان چشمہ آنیت اُبلتا ہوا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا لئیسا لہم تآم اللہ من ذریع نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے ذریع کہ خاردار جھاڑی ہے ایک اسے ذریع کہا جاتا ہے انتہائی بدزائقہ کانٹے دال جھاڑی یہ ان کو جس طرح کھانے کے لیے ان کو ذکوم کا تذکرہ ملتا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی بدزائقہ جھاڑی ہوگی جو ان کو کھانے کے لیے یہ دیا جائے گا لا يسمنو ولا يغنی من جو لا يسمنو نہ تو وہ موٹا کرے گا وہ ایسا کھانا ہوگا کہ وہ موٹا نہ کرے گا ولا يغنی اور نہ وہ کام آئے گا من جو بھوک سے بھوک سے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اور ان کو صحت بھی بہتر نہیں کرے گا انہیں موٹا بھی نہیں کرے گا تو پھر ایسے کھانے کا کیا فائدہ تو نہ تو تقویت ہی دے نہ بھوک کا احساس ختم ہو بلکہ وہ بدزائقہ اور کانٹے دار کھانے ہوگا تو اس طرح کا کھانا ان کو ملے گا بہت سے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے ترو تازہ فریش لسائیہ رازیہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے کچھ تو ہوں گے نا آمیلہ تو ناسبہ مشکتیں کر کر کے تھکے ہوئے لیکن ان کی مشکتیں کسی کام کی نہیں ہوں گی اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی کوششوں پر رازی ہوں گے لسائیہ رازیہ اپنی دنیا کی زندگی میں جب انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کی تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قبول فرمالے گا تو پھر وہ بہت خوش ہوں گے اس پہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَائِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ قَانَسَائِهُمْ مَشْكُورًا اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہوگا اور اس کے لیے اس کے شایانِ شان کوشش کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہوں گے جن کے کوششوں کی قدر افسائی کی جائے گی فی جنتِن آلیا وہ بلند جنتوں میں ہوں گے لا تسمع فیہا لاغیا نہیں سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ بات لاغیا لغف بات فیہا این جاریا اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری فیہا سرور مرفوع اس میں تخت لگے ہوں گے انچے انچے سبحان اللہ اللہم مجال نامن ہم اللہم ہمیں بھی ان جنتوں میں پہنچانا جن کے یہاں پہ تذکرہ نا خوبصورت انداز میں کیا ہوا ہے سریر چار پائی کو کہتے ہیں تخت کو کہتے ہیں سورورن اس کی جمع ہے مرفوع رفع بلند کرنے کو کہا جاتا ہے مرفوع انچے انچے بلند تخت ہوں گے و اقواب قوب ان پیالے کو کہتے ہیں اقواب اس کی جمع ہے موضوع رکھے ہوئے بہت اچھے طریقے سے کرینے سے رکھے ہوئے آپ کورے و نماری کو مصفوفہ اور تقییت کتاروں میں لگے ہوئے جب تصور کرتے جائیں ویجولائز کریں ایک منظر کہ ایک خوبصورت سی جگہ ہے وہاں پہ بلند تخت ہیں وہاں پہ بہت خوبصورت برطن اگر ساری ان آیتوں کو ہم جمع کر لیں نا قرآن میں جو جنت کے بارے میں اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا چاندی کے برطن ہوں گے لیکن وہ کرسٹل کلیر ہوں گے وہ رکھے ہوئے ہوں گے و نماری کو مصفوفہ اور کتاروں میں لگے ہوئے گاؤتکیے و ذرابی مبسوسہ اور مخملی قالین بچھے ہوئے ہوں گے مبسوسہ اور یہ جنت کے مناظر اللہ تعالیٰ یہاں بتا کے پھر اب اگلی آیات میں انسان کو دعوت غور و فکر دے رہیں گے اکل و شعور اور اپنے حواس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو سوچو کہ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ کیا کوئی اور بنا سکتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم دیکھتے نہیں کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے ابل اونٹ کو کہتے ہیں اونٹوں کی طرف کیفہ خولکت کیسے وہ پیدا کیے گئے وائل السمائی کیفہ روفیت اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے روفیت بلند کیا گیا وائل الجبالی اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیفہ نصبت انہیں کیسے نصب کیا گیا کیسے وہ گھاڑے گئے وائل الارضی اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیفہ سوتی حد اسے کیسے بچھایا گیا فذکر پس آپ نصیحت کریں انما انتا مذکر بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں ان آیات میں اللہ کی آفاقی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا ذکر ہے مطلب جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نزول کے لیے منتخب کیا تھا یعنی سرزمین حجاز اس کے رہنے والوں کا زیادہ تر وقت سہرائی سفروں میں گزرتا تھا وحلت الشتائی والصیف تو اپنے سفروں کے دوران جس محول سے ان لوگوں کا واسطہ پڑھتا تھا ان آیات میں اس محول کی ایک منظر کشی کی گئی اور ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی یعنی وہ کیا دیکھتے تھے اس سہرائی سفر میں اونٹ جس پہ وہ سوار ہوتے تھے آسمان ان کے اوپر ہوتا تھا نیچے زمین ہوتی تھی اور چاروں طرف پہاڑی سلسلے تھے یہ وہ محول تھا جس میں عام طور پر ان لوگوں کے شب و روز گزرتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو تم دیکھتے نہیں کس ساتھ نے ان کو بنایا اے غافل انسان ذرا سوچ کیا وہ رب جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیع اس نے تمہارے لئے یہ سب کچھ بنایا ہے مذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے جائیں انما انتا مذکر بسات تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں نصیحت یاد دہانی قرآن کے لئے یہ لفظ اتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے اپنی تعلیمات کے لئے قرآن ایک ذکر کا لفظ ذکرہ کا لفظ اور تذکرہ جیسے نام قرآن استعمال کرتا ہے اور ان کو ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ان سب ناموں کے لئے ہم یاد دہانی اس کا ترجمہ کیا دار کیا آپ نصیحت کریں آپ یاد دہانی کرائیں یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے اور جو یاد دہانی کرانے والا ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے مذکر آپ نصیحت کرنے والے ہیں یاد دہانی کرانے والے ہیں اور یہ قرآن جو ہے یہ یاد دہانی ہے ایک جگہ سورہ نام میں آتا ہے تو قرآن کو اللہ تعالی یاد دہانی کہہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک اہد انسان کر کے آیا اہد الست یہ قرآن اس اہد کی یاد دہانی کرواتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ نے پوچھا تھا الستو بھی ربکم انسان نے کہا تھا بلا وشہدنا کیوں نہیں ہے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں بے شک وہ ہماری چونکہ ہمارے اندر وہ ایک چیز موجود ہے اور یہ قرآن یاد دہانی جو ہے یہ ہمیں اس چیز کو ریفریش کرنے کے لئے سورة دخان میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِّسَانِكَ لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں فران نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے نصیحت کرنا نما انتا مذکر لستا آلیہم بے مسائدر آپ ان پر کوئی دھروغہ نہیں ہے مگر جس نے روگردانی کی تولا مو مول لیا و کفر اور اس نے کفر کیا جس نے آپ کی یاد دہانی کو آپ کی نصیحت کو آپ کی تذکیر کو کفر اور کفر کیا تو عذاب دے گا اس کو اللہ بہت بڑا عذاب بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے آنا تو آخر ہماری پاس ہے اللہم حاسب نہیں حساب یسیم پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب آنا تو ہماری پاس ہے پھر ہم ان سے حساب لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو آپ فرماتے اللہ محاسب ہم حساب یسیرہ قرآن میں جہاں بھی کوئی ایسی بات آئے در کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ سے درنے کی بات کرنی چاہیے جہاں پہ کوئی تسبیح کی جیسے ہم نے پڑھا تو تسبیح کرنی چاہیے یہاں حساب کی بات ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ حساب یسیرہ سبحانک اللہ و بحمد اشیاد اللہ الہ اللہ انتہ نستقل رکھا نستقل رکھا و نستقل سلام موسیقی